اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آشان بصیرہ ریکارڈی بک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کا آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق اور یہ اس کتاب کی ریکارڈیم نمبر سولہ فرماتے ہیں کہ حقوق الناس حق المنعم بالولا یعنی آزاد کرنے والے کا حق و اما حق المنعم علیک بالولائے فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِيكَ مَالَهُ وَأَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الْرِقِ وَوَحْشَتِهُ إِلَى عِزِّ الْحُرِيَّةِ وَأَمْسِحَا فَأَطْلَقَكَ مِنْ اَسْلِ الْمُلْكِ فَفَقَّ عَنْكَ حَلَقَ الْعُبُودِيَّةِ وَوْجَدَكَ رَائِحَةَ الْعِزِّ وَأَخْرَجَكَ مِنْ سِجْنِ الْقَهْرِ وَدَفَعَ عَنْكَ الْعُسْرَ وَبَسَطَ لَكَ لِسَانَ الْإِنسَاحِ وَأَبَاحَكَ الدُنْيَا كُلَّهَا فَمَلَّكَ نَفْسَكَ وَحَلَّ أَسْرَكَ وَفَرَّغَكَ لِعِبَادِ رَبِّكَ وَاحْتَمَلَ بِذَلِكَ التَّقْصِيرَ فِي مَالِهِ فَتَعْلَمَا أَنَّهُ أُولَى الْخَلْقِ بِكَ بَعْدَا أُولِ رَحِمِكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ وَأَحَقُ الْخَلْقِ بِنَسْرِكَ وَمَعُونَتِكَ وَمُقَاتَفَتِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ فَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ مَحْتَاجَ إِلَيْكَ لیکن جس مولا نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اور تمہیں آزاد کیا ہے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں آزادی دلانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور تمہیں غلامی کی وحشت و ذلت سے نکال کر حریت و آزادی کی عزت میں پہنچا دیا ملکیت کی اسیری سے تمہیں آزاد کیا اور تمہیں غلامی کی زنجیر سے نجات دلائی تمہارے لیے عزت کی فضاء بنائی اور تمہیں قہر کی جیل سے نکالا اور تمہیں سختیوں سے رہائے دلائی اور تمہارے لیے عدل کی زبان کھولی اور ساری دنیا کو تمہارے لیے مباہ کر دیا اور تمہیں تمہارے نفس کا مالک بنا دیا اور تمہیں زندان سے رہا کر آیا اور تمہیں تمہارے پروردگار کی عبادت کے لیے آسودہ خاطر کیا خودمالی خرچ برداشت کیا جان لو کہ وہ تمہاری حیات و ممات میں تمہارے سارے عزیزوں سے زیادہ تم سے قریب ہے پسورہ خدا میں سب سے زیادہ تمہاری مدد و قمک کرنے کا مستحق ہے جب تک اسے ضرورت ہے اسے اپنے اوپر مقدم کرو اس حصے میں مام زین اللہ عبدین علیہ السلام آزاد شدہ غلام کو خبردار کر رہے ہیں کہ جس مولا نے تمہیں دولت و ثروت سے آزاد کیا ہے غلامی کی وحشت سے آزادی کی عزت میں پہنچایا ہے دوسروں کی عبودیت و بندگی سے رہائی دلائی ہے غیر خدا کی قید سے چھڑا کر خدا کی بندگی و عبودیت کی عزت میں داخل کر دیا ہے ایسے مولا کا غلام پر کچھ حق ہوتا ہے اور وہ حق یہ ہے کہ اس کی مدد و نصرت کرے اور کبھی اپنے آقا پر سبقت نہ کرے اور ہر جگہ اس کے احترام کو ملہوز رکھے ہم نے مولا اور غلام کے حق اور تاریخ میں غلاموں پر رواق رکھے جانے والے ظلم و ستم اور ان کی آزادی کے اسباب خصوصاً ان کی آزادی کے لیے اسلام کی جنگ کو غلامی کہاں سے چلیے کے زیل میں بیان کیا ہے ان چیزوں کو یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں آزادی فکر آزادی فکر ہر شخص کا فطری اور اصلی حق ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے سوچے آزادی فکر یعنی ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں چاہے غور کرے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے افکار اور عقائد پر پابند نہیں لگائے اور ایسے اسباب پیدا کرے کہ جس سے اس کی فکر غٹ کر رہ جائے اور اس کے صحیح ادراکات کے پنپنے میں مانے ہو جائے اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جسمانی طور پر اپنے مالک کے اختیار میں ہو لیکن اس کی فکر آزاد ہوتی ہے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی فکر کا مالک نہیں ہو سکتا ہاں غلاموں کے لیے آزادی فکر کی فضاء تنگ ہو گئی وہ اس طرح کہ ممکن ہے کہ وہ آزادانہ طور پر غروف فکر کرے لیکن کیا وہ اپنے افکار اور خیالات کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے ہرگز نہیں اس لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں دوسروں کی عبودیت سے نجات عطا کی اور تمہیں دوسروں کے قہر و تسلق سے چھوڑایا ہے اور زبانی انصاف کو تمہارے لیے آزاد کیا ہے اس عبارت میں ہم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غلام آزادی کے بعد آزادی سے غروف فکر کر سکتا ہے اپنے افکار اور خیالات کے مطابق عمل کر سکتا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلام کے آزاد ہونے سے اسے آزادی فکر بھی مل جاتی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آزادی فکر کا توفہ دیا ہے اور تحقیق مطالعہ کا راستہ ان کے لیے کھلا رکھا ہے امام علیہ السلام ناج البلاغہ کلمات حکمت میں 164 نمبر فرمان میں فرماتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے راویوں کے روبرو ہوتا ہے وہ خطا اور غلطی میں مبدلہ ہونے کی جگہوں کو پہچان لیتا ہے اور حق و باطل میں فرق کر لیتا ہے صحیح و غلط جگہوں کو پہچان لیتا ہے نہ یہ کہ اسلام اقائد افکار پر پابندی لگاتا ہے بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری اور ہرے کی قدر و قیمت کا میار اس کی عقل و فکر کو قرار دیا اس لئے ارشاد ہوا کہ گھنٹہ سوچنا ستر سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہے قرآن مجید نے اپنی بہت سے آیتوں میں لوگوں کو آزادی فکر پر ابھارا ہے سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا کہ میں نے ان بندوں کو خوش قبری دے دو جو کان لگا کر باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین بات کا اتباہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی صاحبانِ اقل و خرد ہیں دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ حلیستو الاعما والبصیر افلا تتفکرون سورہ نعام آیت نمبر 15 کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے عقیدے کی آزادی قلبی عقائد اور لوگوں کے مذہبی اعتقادات مخصوص اسباب و علل کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں مثلا تعلیم و تربیت کے اسلوب اور بعض دوسرے عوامل و اسباب کا افکار و عقائد کے وجود پذیر ہونے میں گہراہ اثر ہوتا ہے اسی طرح عقائد کو بدلنے میں بھی نہیں عوامل اور منطق و استدلال سے مدل دینا چاہیے جبر و زبردستی سے نہیں کرنا چاہیے عقیدے کی آزادی کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دوسر چھپن میں ارشاد ہوا کہ دین میں کوئی جبر و زبردستی نہیں ہے کیونکہ کمال و کامیابی اور ہدایت کے راستے کو گمراہی سے جدہ کر دیا گیا ہے اس طرح سورہ یونس کے آیت نمبر نانوے میں ارشاد ہوا کہ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب لوگ ایمان لے آتے کیا آپ لوگوں پر جبر و زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لائیں سورہ کاف کے آیت نمبر اتیس میں ارشاد ہوا قل الحق من ربکم کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر استیار کرے یقیناً ہم نے کافروں کے لیے آت تیار کر رکھی ہے جس طرح سورہ غاشیہ کے آیت نمبر اکیس اور بائیس میں ارشاد ہوا کہ آپ یاد دلائیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ کو ان پر زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے سورہ آنام ایک سو چھے نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ حقیابی کے سلسلے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں پھر ان دلیلوں کی روشنی میں جس نے حق کو دیکھ لیا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے اور جس نے اسے آنکھیں ہی بند کر لی اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور میں تمہارے اوپر نگران تو نہیں ہوں مذکورہ آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بلکہ ہر شخص عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہے لیکن اسلام عقل و منطق اور علم و تحقیق کا دین ہے اور لوگوں کو اندھی تقلیز سے منع کرتا ہے اور خدا کو چھوڑ کر سورہ چاند وغیرہ کی پوجہ کرنے کو انسان کی نادانی قرار دیتا ہے اور اسے غروف فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے مالکیت کی آزادی امام علیہ السلام آزاد شدہ غلام سے فرماتے ہیں جس مولا نے تمہیں آزاد کیا ہے اس نے تمہارے لئے ساری دنیا کو مباہ کر دیا اور تمہیں فکر و مالکیت کی آزادی دی ہے جو کہ دنیا کے مباہ ہونے کم اصداق ہے بنابراین جو غلام آزاد ہوتا ہے وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھانے اور اس کا مالک بننے میں آزاد ہو جاتا ہے فردی مالکیت کا سرچشمہ انسان کی فطرت ہے اور زندگی کی رونک کا باعث ہے اسلام نے بھی اس کو مقدس کے راہ دیا ہے اور اپنے قانون میں اس کی حمایت کی ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرد کماتے ہیں وہ مردوں کا ہے اور جو عورتیں قصد کرتی ہیں وہ ان کا حصہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 22 جب آدمی صحیح طریقے سے کوئی مال حاصل کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا ایمان لانے والو اپنے درمیان اپنے ماں اموال کو باطل طریقے سے نکھاؤ یا تجارت کے ذریعے یا ایک دوسرے کی رضا مندی سے کھاؤ بنابراہ جو مال تجارت یا حلال کام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ مباہ ہے اور انسان اس کا مالک ہے چنانچہ اگر وہ ایسے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو اسلام اسے شہیدوں میں شمار کرتا ہے واضح ہے کہ مالکیت کے میں آزادی کے یہ معنی نہیں کہ جہاں سے چاہے سروت جمع کرے بلکہ قانونی مال وہ ہے جو تجارت سنت اور کاشتکاری وغیرے سے حاصل ہوتا ہے اور جو مال چوری خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کم تولنے سود لینے اور غصب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے اسلام ان چیزوں کا شدید مخالف ہے جو مال تم حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو اس کا تمہیں اسلامی ٹیکس دینا چاہیے ورنہ وہ اس آیت کا مصداق ہوگا سورہ توبہ کے آیت نمبر چوتیس اور پینتیس میں رشاد ہوا جو لوگ سونے چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اور اس میں صحرہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے جس دن اس سونے چاندی کو جہانم کی آگ میں پگلایا جائے گا اور اس سے ان کی پہشانی ان کے پہلوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور ان سے عذاب کے فرش سے کہیں گے یہ ہے وہ سونہ چاندی جو تم نے دنیا میں اپنے لئے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کیا ہوئے کا مزہ چکھو یہ تھے وہ جملے جو فکر عقیدے اور مالکیت کی آزادی سے متعلق ہیں غلام آزاد ہونے سے ان میں بھی آزاد ہو جاتا ہے اس حق کے آخر میں امام علیہ السلام آزاد شدہ غلام کے اندر شکر و سفاس گزاری کی حص کو بیدار کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ مولا کے ساتھ ہمیشہ یہ سلوک کرتے رہنو آگے فرماتیں حق المولا الجاریت علیه نعمتک آزاد شدہ کا حق و اما حق مولاک الجاریت علیه نعمتک فان تعلم ان اللہ جع لکا حامیتا علیه و واقیتا و ناصرا و معقلا و جع له لکا وسیلتا و سببا بینکا وبینه فبالحری ان يحجبك عن النار فيكونو فی ذالکا ثواب منو فی العاجل و یحکمو لکا بمیراته فی العاجل اذا لم يكن له رحم مقافعتا لما انفقته من مالکا علیه و قمتا به من حقه بعد انفاق مالکا فلن تقم بحقه خیف علیك اللہ یطیب لکا میراته ولا قوتا الا باللہ جو غلام تم نے آزاد کر دیا اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ خدا نے تمہیں اس کا حمایت کرنے والا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے اور اسے تمہارے اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے سزاوار ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے نجات عطا کرے اور اس کا یہ سواب آخرت میں تمہیں نصیب ہو اور دنیا میں بھی اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو تمہیں اس کے وارث ہو کیونکہ تم نے اس پر مال خرچ کیا اور اس کو آزاد کیا اور اس کے حق کو قائم کیا اگر تم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی میرات تمہارے لئے پاک نہیں ہوگی کتاب مکارم الاخلاق میں یہ عبارت اس طرح منقول ہے کہ لیکن تمہارے اوپر تمہارے اس مولا کا جس نے تم پر احسان کیا ہے یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ اس کو خدا نے تمہارے آزاد کرنے کو خود تک رسائی کا ذریعہ بنایا ہے اور اسے تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان حائل کر دیا ہے جان لو کہ اس نے ایک عمل کی دنیا میں تو یہ جزا ہے کہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی میرات تم پاؤ گے کیونکہ تم نے اس پر مال خرچ کیا اور آخرت میں اس کی جزا جنت ہے حدیث میں لفظ مولا کی تقرار ہوئی ہے یہ ایک قسم ہے جو رب مالک سید و سردار ولی نعمت معتد یعنی آزاد کرنے والے ناصر، محب، تابع، ہمسایہ، چچزاد، بھائی، حلیف، داماد، غلام وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جس حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں اس کے معنی اس چیز سے سمجھ میں آتے ہیں جس کی طرف یہ مضاف ہوا ہے نہائے ابن عصیر جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس حقوق کے اس حصے میں لفظ مولا آزاد شدہ غلام کے معنی میں استعمال ہوا پہلے حق میں امام علیہ السلام نے آزاد کرنے والے کے کچھ حقوق بیان فرمائے تھے اور اس میں آزاد شدہ کے حقوق بیان فرمائے اصل میں آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمائے ممکن ہے آدمی کے اندر اس وقت غرور و تکبر پیدا ہو جائے جس وقت وہ کسی پر احسان کرتا ہے یا کسی کے جرم کو معاف کر دیتا ہے ممکن اس پر احسان جتا ہے یا اسے حکارت کے نگاہ سے دیکھیں امام علیہ السلام آزاد کرنے والے کے غرور و تکبر کو اوپر طرف کرتے ہیں خبردار تم یہ خیال نہ کرنا کہ اس پر تمہارا ہی حق ہے نہیں بلکہ تمہارے اوپر اس کا بھی حق ہے تمہیں اس کے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے آزاد شدہ کے فرائض دیکھو جب تم نے اسے آزاد کر دیا تو اس کے ذریعے تم خدا سے قریب ہو گئے اور وہ تمہارے اور جہنم کے بیچ میں رکاوٹ بن گیا اس طرح تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے اٹھ جائے اور اس کا وارث ہو عزیز نہ ہو تو تم اس کے وارث ہو کیونکہ تم نے اس پر پیسہ خرچ کیا تھا یہ در حقیقت فقی حق کی طرف اشارہ ہے اگر آزاد کرنے والے نے اسے خدا کے رضا کیلئے آزاد کیا ہے اور آزاد ہونے والے کا کوئی عزیز نہ ہو تو وہ اس کی میراس پا سکتا ہے غلام کو آزاد کرنے کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کی منطق میں دیکھتے ہیں کہ تمام ثواب و عجر آزاد کرنے والے کے لئے بیان ہوا اس میں سے کچھ تو ہم نے غلام والی بحث میں بیان کیا ہے اور بحث کی مناسبت سے چند حدیثیں ہم یہاں قلم بند کرتے ہیں آزاد کرنے والے کی منزلت وسائل و شیعہ کی کتاب عطق کے باب اول کی دوسری حدیث میں ہے جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر دو تا پانچ کہ زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے عزیز و جببار خدا آزاد ہونے والے کے عزو کے عوض اس کے عوض عزو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے دوسری حدیث میں گزشتہ آوالے کے ساتھ کے ایک حدیث کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز فاطمہ بنت عصد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کی کہ میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ میں اپنی اس قریص کو راہ خدا میں آزاد کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر آپ اس کو آزاد کریں گی تو خدا بنت عالم اس کے ہر عزو کے عوض آپ کے ہر عزو کو آگ سے آزاد کر دے گا شیعوں کے عیمہ اور غلاموں کی آزادی اسی باب کی ایک اور حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس وقت آخر ساٹھ غلام تھے ان میں سے بیس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا وسائل شیع جلد سولہ صفحہ دو تا پانچ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعوں کے عیمہ ہر وقت اور ہر جگہ غلاموں کا آزاد کرنے میں بیش بیش رہتے تھے تاکہ اس عمل کے دنیوی اور اخروی ثواب سے اپنے ماننے والوں کو آگاہ کر سکے آگے فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے کا حق حق دل معروف علیکہ فان تشکرہ وتذکر معروفہ وتنچرہ لہو المقالة الحسنہ وتخلصہ لہو الدعاء فیما بینکا وبین اللہ سبحانہو فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلَكَ كُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ سِرًا وَعَلَانِيَّةِ ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَا مُقَافَأْتَهُ يَوْمًا كَافَأْتَهُ فَأَيْوَإِلَّا كُنْتَ مُرْسِدَ لَهُ مُبَطِنًا نَفْسَكَ عَلَيْهَا جس نے تم پر احسان کیا اس کا تم پر یہ حق ہے کہ اس کا شکریہ آدھا کرو اور اس کا ذکر خیر کرو اور اس کے اچھی باتوں کو پھیلاؤ اور اس کے لئے خلوص کے ساتھ خدا سے دعا کیا کرو کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے کھلم کھلا اور خفیہ طور پر اس کا شکریہ آدھا کیا پھر اگر تمہیں استطاعت ہو تو اس کا بدلہ دو ورنہ اس کے انتظار میں رہو اور اس کام کے لئے خود کو تیار رکھو یہ خصوصیت ہر انسان کی فطرت اور سرشت میں موجود ہے کہ جہاں تک اس سے ہوتا ہے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے چاہتا ہے اگر بعض لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ وہ رضالت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے ورنہ اخلاق اسلامی سے آراستہ انسان اپنے اندر اس رجحان کی تقویت کرتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ دوسروں کے احسان کی تلافی کرے اس سلسلے میں امام زین العابدین عرآہ السلام فرماتے ہیں کہ نمبر ایک اس کے کار خیر اور اس کی خدمت کا شکر گزار رہے اس کے احسان کو یاد رکھے دوسرے زبان کے ذریعے اس کی نیکی کو اجاگر کرے اس کے حق میں دعا کرے اگر کوئی ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو گویا حسن کھلن کھلہ اور خفیہ طور پر اس کا عقا دا کر دیا نمبر تین کہ اگر اس کے لئے ممکن ہو تو اس کی نیکی اور احسان کا بدلہ چکانے کے لئے خود کو تیار کرے ورنہ یہ ارادہ کرے کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں بلا فاصلہ اس کی تلافی کر دوں گا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے قرآن پاک اپنی اخلاقی اور تربیتی تعریمات کے ذریعے سورہ فصلت کی آیت نمبر چونتیس میں ارشاد فرماتا ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دو کیونکہ تمہارے اس عمل سے وہ شخص بھی تمہارا دوست بن جائے گا جو تمہارا دشمن ہے بلکہ سمیمی دوست بن جائے گا یہ آیت یہ کہتی ہے کہ نیکی کے بدلے نیکی کرنا تو فطری بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے خوبی تو یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ بھی نیکی کرے جس میں اس کے ساتھ بدی کی ہے تاکہ اس سے محبت و دوستی پیدا ہو جائے سلام کا جواب اس سے بہتر دو اس سلسلے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے آیت نمبر چھاسی میں ارشاد ہوا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا بہتر جواب دو یا کم از کم اس کا جواب اسی انداز میں دو بے شک خداوند عالم ہر چیز کا حساب رکھتا ہے تحیت حیات سے مشتق ہے اور دوسرے کو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں استعمال ہوا خواہ یہ دعا سلام علیک کی صورت میں ہو یا حی یاک اللہ کی صورت میں ہو اس کا بہترین مصداق سلام کرنا ہے کہ جس سے دو آدمی ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان گفتگو کا راستہ ہمبار ہو جاتا ہے لیکن بعض روایات اور تفسیروں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عملی طور پر محبت کا اظہار کرنا بھی تحیت کے مفہوم میں داخل ہے آیت میں وارد لفظ تحیت سے سلام کرنا اور ہر قسم کی نیکی کرنا مراد ہے کتاب مقام مناقب میں ایک حدیث میں اس طرح وارد ہوا کہ ایک کنیز نے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک گلدستہ حدیہ کیا آپ نے اس حدیہ کے عوض اس کو آزاد کر دیا جب آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کو کیوں آزاد کیا فرمایا نیز فرماتے ہیں بہترین تحیت آزاد کرنا ہے مختصر یہ کہ یہ آیت ہر قسم کے اظہار محبت کو شامل ہے خواہ لفظی ہو یا عملی تفسیر نمونہ جلد چار صفحہ نمبر بیالیس احسان کا بدلہ احسان قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہل جزا الاحسان اللہ الاحسان سورہ الرحمن آیت نمبر ساٹھ کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے اگرچہ اسلامی روایات اور تفسیروں میں لفظ احسان کے معنی توہید و معرفت اور اسلام بیان ہوئے لیکن یہ اس کا واضح مستاق ہے ورنہ اس سے ہر لفظی و عملی میں کی مراد ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر نور الثقلین جلد پانچ صفحہ ایک سو ننانوے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم عام اور کلی ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی وہ کونسی آیت ہے آپ نے فرمایا خدا کا یہ قول کہہ الجزا الاحسان اللہ الاحسان مومن و کافر اور نیک و بد سب کو شامل ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی کے ذریعے دیا جائے جس کے ساتھ نیکی کی جائے اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے اور یہ اس کی تلافی نہیں ہے کہ جتنا اس نے احسان کیا تھا اتنا ہی احسان کرے بلکہ اس سے زیادہ احسان کرنا چاہیے کیونکہ اگر اتنی ہی نیکی کرے گا جتنی اس نے کی تھی تو وہ برطری رکھتا ہے کیونکہ اس نے پہل کی تھی مفردات میں راغب لکھتے ہیں کہ احسان عدل و انصاف سے بلند ہے کیونکہ عدل یہ ہے کہ انسان وہی ادا کرے جو اس کے ذن میں ہے اور وہی لے جو اس کا ہے اور احسان یہ ہے کہ اپنے فریضے سے زیادہ انجام دے اور اپنے حق سے کم لے خدا کے احسان کا بدلہ سورہ قصص میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے تم اسے فراموش نہ کرو اور جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح نیکی کرو یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان کی آنکھیں ہمیشہ خدا کے احسان پر مرکوز رہتی ہیں اور وہ خدا سے احسان کی دعا کرتا رہتا ہے اس سے نیکی کی توقع رکھتا ہے اس کے باوجود وہ دوسروں پر کیوں احسان نہیں کرتا عفوہ درگزر کے بارے میں ایسی ہی آیت سورہ نور میں بیان ہوئی کہ ارشاد رب العزت ہوا سورہ نور آیت نمبر بائیس میں کہ مؤمنوں سے درگزر کرو اور ان سے چشم پوشی کر لو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ خداوند عالم انسان کو بڑی عطا سے نوازتا ہے کہ جن کی اس کو اپنی زندگی میں ضرورت پیش نہیں آتی وہ عقل ایسی قوت عطا کرتا ہے جو ایک آدمی کی زندگی چلانے ہی کے لیے نہیں بلکہ ایک بلک کا نظام نسک چلانے کے لیے کافی ہے علم سے نوازتا ہے کہ جو صرف انسان ہی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے مال و دولت عطا کرتا ہے کہ جس سے وہ ایک بڑے اجتماعی منصوبے قوملی جامعہ پہن آسکتا ہے اس قسم کی الہی عطا کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ ہی سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ خدا کے نمائندے ہیں یہ آپ کو خدا کی اس لیے عطا ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے اس کے بندوں تک پہنچیں دوسروں سے محبت کرنا مذکور آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اس بات پر کتنا زور دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ لیکی کریں خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے پر جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے حدیث کی کتابوں میں بھی سلسلے میں کچھ دستورات بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کافی میں اس انوان سے ایک باب قائم کیا گیا کہ اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قبیلہ بنی تمیم میں سے ایک دیاتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاد ہوا اور عرض کی مجھے نصیحت و وسیعت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنہ نصیحت اور وسیعت کی تھی ان میں سے یہ بھی تھی کہ لوگوں سے محبت و دوستی کرو وہ بھی تم سے محبت کریں گے اسے لے کافی جلد دو صفحہ نمبر چھے سو بیالیس اور چھے سو تین تالیس اسی طرح سمان امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ایک تہائی عقل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے محبت و دوستی کرنا نصف عقل ہے گزشتہ والا صفحہ نمبر چھے سو بیالیس ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے خصوصا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو چاہیے کہ اس کی تلافی کرے اور اگر اس کا بدلہ نہ دے سکے تو کم از کم اسے یاد رکھے کیونکہ اس کو یاد رکھنا ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے گزشتہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ جو نیکی کا اہل ہے اس کے ساتھ نیکی کرو اور جو اہل نہیں اس کے ساتھ بھی نیکی کرو کیونکہ اگر تم اہل کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ اس کا مستحق تھا اور وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم خود اس کے اہل ہو اس کو کافی جن دو سفہ نمبر چھے سو بیالیس بحث کے آخر میں ہم لفظ معروف کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے بیان میں استعمال ہوا کہ حق و ظلم معروف معروف ایک جامع اس میں یہ ہر اس فیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا حسن عقل و شرع سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو خدا کا مطیعہ اور واجبات و مستحبات میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہو معروف منکر کی زید ہے معروف شرعن و عقل و مستحب افعال سے مخصوص ہے اس میں مباہ داخل نہیں ہے کیونکہ مباہ میں رجحان نہیں ہوتا اور جس میں رجحان نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور معروف خیر ہی خیر ہے چنانچہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اہل معروف روز قیامت معاشر میں آئیں گے تو ان کے معروف کی وجہ سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کے سب حسنات ایسے ہی باقی رہیں گے تو وہ اپنے حسنات ان لوگوں کے دے دیں گے کہ جن کے گناہ حسنات سے زیادہ ہوں گے چنانچہ وہ بھی اس کے نتیجے میں بخش دیے جائیں گے اسی طرح سب داخل جنت ہوں گے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا دنیا آخرت میں سب کو جمع کرتا ہے اور یہ احسان کرنے والے کے حق کو ادا کرنے کا نتیجہ ہے اصول کافی جل دو صفحہ نمبر چھے سو بیالیس آگے فرماتے حق المؤذن مؤذن یعنی آزان دینے والے کا حق لیکن مؤذن کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار کو یاد دلانے والا ہے اور تمہیں تمہارے حصے کی طرف بلانے والا ہے اور جو فریضہ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اس میں وہ تمہارا بہترین مددگار ہے تمہیں اس کی قدر اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح تم اپنے محسن کی کرتے ہو اگر تم اپنے گھر میں اس سے بدگمان ہو تو اس کام میں بدگمانی نہ کرو جو کہ وہ خدا کے لئے کر رہا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لئے ایک نعمت ہے پس اللہ کی نعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہر حال میں اس پر خدا کا شکر ادا کرو خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں اس حد کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس پر معزن کا حق ہے کیونکہ وہ ایک عظیم کام انجام دیتا ہے نمبر ایک وہ انسان کو اس کے رب کی یاد دلاتا ہے نمبر دو وہ اس کے حصے کی طرف بلاتا ہے جو نماز سے نصیب ہوتا ہے نمبر تین جو فریضہ خدا نے اس پر واجب کیا اس میں وہ اس کا بہترین مددگار ہے بنابراہ اس کا شکریہ اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کبھی گھر میں موزن سے خوش نہ ہو اور اس کو متعون کرتا ہو تو آزان کے سلسلے میں جو کہ امر خدا ہے اس سے بدزل نہیں ہونا چاہیے اور اس نے سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرے وہ انسان جس کو رات دن الجائے رہتے ہیں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ مؤذن ہی ہے جو خدا کے منادی کی طرح اسے نماز کے وقات میں مادی لدلتوں میں غرق ہونے سے نجات دلاتا ہے وہی ہے جو اپنے روح افضاء اور نجات بخش نغمے سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اسے کمال و سعادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف لے جاتا ہے فقہ حدیث کی کتاب میں مؤذن کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے اور جتنا اس کا ثواب لکھا ہے اتنا شاید ہی کسی نیکی کا ثواب لکھا گیا ہو اسلامی فقہ میں اس کے لئے کچھ حقوق بیان ہے اب ہم انہیں انہی کی شرح شروع کرتے ہیں آذان کے لوگوی معنی لغت میں آذان کے معنی اعلان اور خبردار کرنا ہے سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ آذان من اللہ ہے و رسول ہی الانناس سورہ توبہ کی پہلی آیت کہ لوگوں کے لئے یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان و آگاہی ہے اسلام کی آذان اس لئے آذان کہا جاتا ہے کہ مؤذن بلند آواز سے نماز کے وقت ہونے کا اعلان کرتا ہے سورہ عراف میں ارشاد رب العزت ہے آیت نمبر چوالس میں فرمایا کہ ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا فَأَذَّنُ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ قاموسِ قرآن جلد ایک صفحہ نمبر ستاون تشریعِ آذان تشریعِ آذان اس حصال ہوئی تھی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائی تشریعِ آذان کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں آذان کی تشریع کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی پھر ان کے لئے اوقاتِ نماز کی شناخت بھی مشکل تھی انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اوقات کی شناخت کے لئے کوئی علامت مقرر کی جائے تاکہ سب کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے بعض لوگوں نے کہا کہ ہر نماز کے وقت ناقوس بجا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو رد کر دی اور فرمائے یہ کام نصارہ کرتے ہیں دوسرے لوگوں نے کہا بھوک بجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کا مذہب ہے کچھ نے کہا دفت بجا دیا جائے آپ نے فرمایا دفت روم مالے بجاتے ہیں چند لوگوں نے کہا آگ روشن کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا شعار ہے بعض نے کہا پرچم بلند کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور کوئی بات تہہ نہ ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف فرماتے کہ جبریل نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے مسلمانوں کو آذان کا حکم دیا صدوق رحمت اللہ علیہ نے کتاب ملا یحضر الفقی میں روایت کی ہے کہ منصور بن حازن نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے جب جبریل نازل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کے گھر میں ان کے پہلوں پر سر رکھے سو رہے تھے جبریل نے آذان و اقامت کہی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم نے سنا عرض کی ہاں اللہ کے رسول فرمایا یاد کر لی حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ آذان بلال کو بھی سکھا دو چنانچہ آپ نے بلال کو آذان سکھا دی آذان کے فقہی آقام بحوالہ شہر رسالت الحقوق کپانچی جل دو صفحہ نمبر انانوے آذان کے فقہی آقام ہر مرد عورت کے لئے مصاب ہے کہ وہ نماز پنجگانہ سے پہلے آذان و اقامت کہیں جو مشہور سے حکایت ہوئی ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں سے نقل ہوا ہے کہ آذان و اقامت بطور مطلق مصاب ہے لیکن کتاب جمل اور اس کی شرعہ اور مقنعہ نیایہ مبسوط وسیلہ محذب اور مفیق کی کتاب احکام النساء میں لکھا ہے کہ واجب نماز واجب نماز جماعت میں آذان و اقامت کہنا مردوں پر واجب ہے فقہہ نے بعض جگہوں پر آذان و اقامت کو ساقت قرار دیا ہے اور وہ درزل نمبر ایک روز جمعہ نماز عصر کی آذان جبکہ وہ زور یا نماز جمعہ کے ساتھ پڑی جائے نمبر دو روز حرفہ نماز عصر کی آذان اگر وہ زور کے ساتھ پڑی جائے نمبر تین شب عید الزحا میں اس شخص کی نماز عشاء کی آذان کہ جو مشہور الحرام میں ہو اس کو مغرب کے ساتھ پڑے نمبر چار مستحاضہ کی عصر و عشاء کی نماز کی آذان اسے چاہیے ان نمازوں کو بلا فاصلہ زور و مغرب کے بعد بجا لائے نمبر پانچ اس شخص کی نماز عصر و عشاء کی آذان جو اپنا پیشاہ کو پاخانہ نہ رکھ سکتا ہو ان پانچ نمازوں میں اس صورت میں آذان ساقت ہوتی ہے کہ ان نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا پہلی نماز سے یا تو بالکل فاصلہ نہ ہو یا معمولی فاصلہ ہو آذان و عقامت کے لئے فقہہ نے کچھ شرائط بیان کی نمبر ایک ابتدام نیت کرو اور آخر تک اس نیت پر باقی رہے بنابراہ اگر کوئی بغیر نیت کے آذان و عقامت دیتا ہے تو صحیح نہیں ہے نمبر دو ایمان موزن کو مومن ہونا چاہیے امار کے موثق حدیث جو انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے اس بات پر دلالت کر رہی ہے لیکن بلوگ کو شرط نہیں جانا ہے خصوصاً اس آذان میں جو صرف آگاہ کرنے کے لئے دی جاتی ہے ہاں جو آذان آگاہی کے لئے دی جاتے ہیں اس کے لئے بعض فقہہ نے لکھا ہے کہ موزن کا مرد ہونا شرط ہے مردوں کی آذان و عقامت کے لئے بھی شرط ہے کہ موزن مرد ہو نمبر تین آذان و عقامت میں ترتیب ہو نمبر چار آذان و عقامت کے جملے پیدر پہ کہے جائیں نمبر پانچ عربی میں کہے جائیں نماز کے علاوہ فقہہ نے بعض ایسے مواقع بیان کی جہاں آذان دینا مصطحاب ہے مثلاً نمبر ایک پیدا ہونے والے بچے کے دائیں کام میں آذان اور بائیں کام میں اقامت کہنا مصطحاب ہے نمبر دو وحشتناک بیابان میں اس شخص کے لئے آذان دینا مصطحاب ہے جو دیو جن اور بھوت پرید سے ڈرتا ہو نمبر دین جس شخص نے چالیس دن تک گوشت نہ کھایا وہ اس کے کان میں آذان کہنا عربت الوسقہ فصل آذان و عقامت فقہہ شیعہ میں آذان و عقامت مصطحاب بے موقع ہے فقہہ شیعہ میں آذان و عقامت مصطحاب بے موقع ہے بعض علماء نے نماز جماعت کے لئے اسے مردوں پر واجب کیا اہل سنت بھی آذان و عقامت کو مصطحاب جانتے ہیں مالک ابو حنیفہ اور شافعی کہتے ہیں سفر و حضر میں ہر نماز کے لئے خواب باجمات ہو یا فرادہ آذان و عقامت مصطحاب ہے واجب نہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آذان و عقامت واجب کفائی ہے اسی طرح مالک و ابو حنیفہ کے اصحاب نے بھی آذان و عقامت کو واجب کفائی جانا ہے عربت الوفقہ فصل آذان و عقامت آذان کے الفاظ میں اختلاف شیعوں کا قیدہ یہ ہے کہ حیعہ علی الصلاح کے بعد دو بار حیعہ علی خیر عمل کہا جائے لیکن اہل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ حیعہ علی الفلاح کے بعد دو بار الصلاة و خیر من النوم کہا جائے یہ اختلاف کہاں سے ہوا شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حیعہ علی خیر عمل کہا جاتا تھا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آذان میں حیعہ علی خیر عمل کہتے تھے آپ کے بعد آپ کے اہلِ بیت اور احمد معصومین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طریقے پر رہے حضرت عیلی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں نماز تمہارا بہترین عمل ہے اور بلال کو حکم دیا کہ آذان میں حیعہ علی خیر العمل کہے اہلِ سنت کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آذان کا جزتا اور حضرت بھی حیعہ علی خیر العمل کہتے تھے لیکن امر بن خطاب نے یہ حکم دیا کہ اس کی بجائے الصلاة و خیر من النوم کہا جائے سعد الدین تفتازانی نے شرح العزود میں کہ حاشین پر عمر سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا اہدِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین چیزیں رائج تھی جنہیں میں نے حرام قرار دے رہا ہوں اور ان سے منع کرتا ہوں ایک حج تمتو دوسرے متا اور تیسرے حیعہ علی خیر العمل علامہ قوش جی نے شرح تجرید میں بحث امامت کے آخر میں مذکورہ حدیث کو نقل کیا ہے اس میں اس جملہ عاقب علیہنہ کا اضافہ کیا یعنی اگر کوئی ان تینوں باتوں پر عمل کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا ہماری سمجھ میں عاقب علیہنہ میں یہ بات نہیں آتی کہ عمر کوئی حقیس نے دیا کہ وہ خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیں کیا وہ خود مشرع خود کو مشرع سمجھتے ہیں کہ حکم خدا میں جس طرح چاہیں رد و بدل کریں اس کا جواب تو انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان کے معتقد ہیں آغان کے کلمات وسائل الشیعہ میں منقول بہت سے حدیث ہیں کہ مطابق آذان بچار مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ شدن لا الہ الا اللہ دو مرتبہ شدن محمد الرسول اللہ دو مرتبہ حیعہ علیہ الصلاح دو مرتبہ حیعہ علیہ الفلاح دو مرتبہ حیعہ علیہ خیر العمل دو مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے آغان کا جزتو نہیں لیکن مستحب ہے کہ ذکر و ایمان کے لیے کہا جائے فلسفہ آذان امام رضا علیہ السلام کی نظر میں جناب صدوق رحمت اللہ علیہ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی وجوہ کی بنا پر لوگوں کو آذان کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک اس شخص کو خبردار کرنا ہے جو نماز کو بھول گیا غافلوں کو آگاہ کرنا اور جو شخص نماز کے وقت کو نہیں جانتا اسے یہ بتانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے موزر اپنی آذان کے ذریعے لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی رغبت دلاتا ہے وہ خدا کی وعدانیت کا اقرار کرتا ہے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کرتا ہے اور بھولے ہوئے لوگوں کو یاد دلاتا ہے موزر کو اس لیے موزر کہتے ہیں کہ وہ نماز کا اعلان کرتا ہے شروع میں تکبیر کہتا ہے اور آخر میں تحلیل کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے چونکہ خدا کہتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کا نام لیا جائے یاد آذان کے آغاز اور اختتام پر اللہ کا نام ہے دو مرتبہ اس لیے ہے کہ تاکہ سامین پر اس کا اثر ہو اگر پہلی مرتبہ سننے سے کوئی اثر نہ ہوا ہو تو دوسری مرتبہ سن کر ہوش میں آ جائیں اور چونکہ شہدتین ایمان کی بنیاد ہے اس لیے دو مرتبہ کہا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہر حق کے لیے دو گواہ قرار دیے گئے ہیں جب بندہ خدا کی وعدانیت کا اقرار کر چکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے گواہی دے اور جب یہ دے چکا تو گویا اس نے تمام ارکان ایمان کا اقرار کر دیا کیونکہ ایمان کی بنیاد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا ہے شہدتین کے بعد نماز کی طرف بلائے جاتا ہے کہ دراصل آذان اسی کے لیے ہے آذان کے درمیان یہ آواز نماز کی طرف ایک دعوت ہے فلاو کامیابی اور بہترین عمل حی علیہ خیر العمل اور نام خدا پر آذان ختم ہے جیسا کہ آغاز بھی خدا کے نام سے ہوا وسائل الشیعہ جلد چار صفحہ نمبر چھے سو چھے آلیس ثواب آذان معاویہ بن وعب نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص مسلمانوں کے شہر میں سے کسی شہر میں ایک سال تک آذان دیتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے بحوالہ گزشتہ صفحہ نمبر چھے سو تیرہ تا چھے سو سولہ دوسری روایہ سلیمان بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک شامی امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں آذر ہوا امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا سب سے پہلے بلال جنت میں جائیں گے اس نے آج کی کیوں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے آذان دی تھی وسائل الشیعہ جلد چار صفحہ نمبر چھے سو چھے علیس جعفر جعفی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آذان دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو رائے خدا میں اپنی تلوار کھینچ کر دو صفحوں کے درمیان قتال کرتا ہے ہمان رشترہ ایک اور روایت حضرت عیدی علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ آذان دینے والے سربولنبی کے ساتھ مہشور ہوں گے جنب صدوق نے اپنی سنت سے حدیث مناہی میں جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خدا کے رضا کے لئے آذان دی خدا اسے چالیس ہزار شہیدوں اور چالیس ہزار صدیقوں کا عجر عطا کرے گا اور اس کی شفاعت سے میری امت کے چالیس ہزار گناہگار جنت میں جائیں گے جان لو کہ جب معزن خدا کی وعدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اس وقت اس پر ستر ہزار فرشتے درود بیشتے ہیں اور اس کے لئے اس سے غفار کرتے ہیں اور روز قیامت و خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ پروردگار خلائق کے حساب سے فارغ ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینے کے ثواب کو چالیس ہزار فرشتے لکھتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ